وقفہ ختم ہو چکا ہے آپ ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ پاکستان آئیں اور ابھی تک کوئی آپ نے ایسی بات نہیں کی جب انسان کسی وجہ سے دوسرے ملک جاتا ہے جس کام سے وہ آتا ہے تو چاہے فلم کیسی بھی ہو آپ کو فلم کی تعریف کرنا چاہیے تھی کیونکہ آپ کے وطن کی فلم پاکستان میں ریلیز ہوئی ہے اور آپ ہندوستان کے اخباروں میں اکثر فلموں کے بارے میں لکھتے ہیں جی 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 عوض سے عوض سے لکھتے ہیں تاج محل کے بارے میں کیا لکھا تھا تاج محل کے بارے میں ہم نے یہ سوچنا دی جنتہ کو یہ سوچنا دی کہ بائیس ہزار کلاکاروں نے ملکے اپنا فن اپنی کلا تاج محل کو ارپن کی نقسی نگاری ارپن کی لیکن میرا ہردائی ٹوٹ گیا مہا سے میرا ہردائی ٹوٹ گیا کلیوگ آ گیا ہے کلیوگ آ گیا ہے کہ تاج محل دیکھنے کے لیے بائیس فرش بھی نہیں آئی یہ کلیوگ ہے کلیوگ ہے کلیوگ ہے اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں ایک سوچنا دیتا ہوں آنے والے دنوں میں مہا سے پاکستان ہندوستان کی فلموں کی بہت بڑی منٹی ثابت ہوگی اب آپ لوگن کو چاہیے کہ وہ جو فلم بنا رہے ہیں وہاں سے ایک فلم یہاں مغلوں کی اور امپورٹ کریں اور فلم کا نام ہے بانٹی اور ببلی بانٹی اور ببلی مغلوں کی فلم کہاں سے آگئی بانٹی آئیڈیا تھا بابر سہنسا بابر کا اور ببلی آئیڈیا تھا سہنسا اکبر کا کیا ہو گیا یہ ایک پروگرام ہے جس میں آپ مہمان ہیں اور آپ بھارت سے تشکیر ہیں مہاپورس کلا کسی کی میراست یہ بہاں کے کوئی ایوارڈز کا فنکشن نہیں ہے کہ ہر ایوارڈ کے فنکشن میں آپ اس طرح کی بات کرنے کی اجازت ہے آپ کو یہ ایک نارمل ٹی وی کا پروگرام ہے اور ہم یہ بھی ہماری کلامیں سب نارمل ہیں تو کیا گا رہے تھے آپ اے کجراری کجراری تیرے کاری کاری نینہ کجراری کجراری تیرے کاری کاری نینہ کجراری کجراری ہاں 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 دستان میں سب میں یہ فلمی محول جو ہے یہ بہت زیادہ ہے ہر فنکشن میں چلے مگر میں ہی کہہ رہا تھا آپ سے لے رہے تھے یہ دان نہیں تھا یہ واقعی تھا یہ میں آپ سے کہوں بہت سی اچھی فلموں کی قسمت خراب ہوتی ہے تاج محل بہت محنت اور محبت سے بنائی گئی تھی بات یہ ہے مہاپرس کہ بھگوان کی دیا سے سہن سا سا جہاں جو ہے وہ پر لوگ سدھار گئے اگر وہے جندہ ہوتے تو بھارت سے چار پانچ کھان جو ہے لا پتہ ہو جاتے تین ہجار ہیلمٹ بنائی گئی تاج محل میں کام کرنے والوں کے لیے اور اس میں سے بارہ ہیلمٹ کیول بارہ ہیلمٹ فلم بنانے والے پہن کے پورے بھارت نے مٹرگشت کر رہے ہیں دھنے ہو گھوڑ انیا آئی ہے گھوڑ انیا آئی ہے صرف ہم لوگ ہیلمٹ کی بات نہیں کریں وہ محل کے سین، ماربل، لکڑی کے دروازے، ممتاز محل کے بلاوز اب وہی ممتاز محل کے جو نقشنگاری گمبتوں پہ ہوئی تھی وہی ڈریس کے جو ڈیزائن ہے وہ یہاں کی کلاکاراؤں کے اوپر ہوئی تھی تاج محل میں آپ دیکھیں دیکھیں چلیں چھوڑیں اس بات کو آپ کو پاکستان کیسا لگا پرسوں تک تو بہت ہی یعنی چطورائی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو میں بہت سادگی سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ پرسوں تک بہت ہی بھلا لگا کیا مطلب پرسوں تک پاکستان اچھا لگا بات یہ ہے کہ جہاں پر اس کی مہورت ہوئی تھی کراچی میں جس تھیٹر میں وہ تھیٹر کے سامنے سے میں جا رہا تھا کسی نے جا کے تھیٹر کے مینجر سے یہ کان میں کہہ دیا کہ نور جہاں ڈیلیگیشن میں جو ایک ڈیلیگیشن کا ممبر ہے یہاں سے گجر رہا ہے اب کیا ہے کہ میں تو ستی ساویتری کی طرح سے جا رہا تھا وہاں سے وہ مینجر آیا میری گدھی تھامی اور آکے کہنے لگا چل اندر میں نے کہا کہاں کہنے لگے چل اندر اندر لے جا کے تھیٹر میں بٹھا کے کہاں پوری فلم میرے ساتھ دیکھ میں نے کہا یہ انیائے ہے یہ انیائے ہے شما چاہتا ہم بلنے پوری فلم دیکھیں تو آپ نے فلم دیکھی پھر میں نے سنا ہے آپ اپنے ساتھ تاج محل کے سلسلے میں کوئی کتاب بھی لائیں کتاب تو لائے ہیں لیکن فلم مرپن کرنے کے بعد مینجر نے ہم آپ کو ایک بات شما چاہتے ہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ منیجر نے ہمیں وہ وہ سنائی ہے کیا فیروچ خان نے لاہور میں آپ لوگوں کو سنائی ہوگی جو منیجر نے ہمیں سنائی ہے یہ تو بہت غلط بات تھی ہے منیجر نے چلیں یہ قصہ تو ختم ہوا مگر یہ کہ میں نے سنائے کوئی کتاب لے کے آئے ہیں آپ اپنے ساتھ دی میکنگ آف دی موسن پکچر لیکن یہ موسن پکچر بننے کے بعد فلم بنانے والوں کو موسن لگ گئے ہیں جی دوسرا مقفہ بھی ختم ہو گیا میں آپ کو ایک بات بتاؤں جی معاشر جون کے مہینے میں ہم مغلِ آزم بھی ریلیز کر رہے ہیں رہو جو ہے شنی میں داخل ہو رہا ہے مغلِ آزم کی جو آپ نے بات کی سن اس چت ہے لیکن پاکستان کی جنتا دس دس بارہ بارہ مرتبہ مغلِ آزم دیکھ چکی ہے مگر رنگین مغلِ آزم کی کیا بات ہو رنگین مغلِ آزم اکبر باشسہ کا پجامہ جو ہے سفید پجامہ نیلا ہو گیا سیخو کا گھوڑا جو ہے سفید سے پیلا ہو گیا اور یہ جو انارکلی کالی تھی وہ ہری ہو گئی کیا بھرک بڑا مہاز ہے مگر مغلِ آزم کی موسیقی کیا بات ہے پیار کیا تو ڈرنا کیا سن سن کے بھارت کے باغ کے تمام پھل پک گئے مجھے لگتا ہے کہ آپ مغل فلموں کے خلاف ہیں میری سمجھ میں ایک بات نہیں آ رہی یہ میری ایک آوشکتہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے بھارت سے مغل کی فلمیں منگواتے ہیں یعنی اکبر باشسہ کی آپ نے فلم منگائی مغلِ آجم اور اکبر خان کی فلم منگائی تاج مہل اب آپ پر ایک ہنر بنتا ہے کہ آپ فاکستان سے بھی بھارت ایک مغل فلم بھیجیں ہماری کون سی مغل فلم ہے اکبرا اکبر باشسہ اکبر خان یہاں سے اکبرا آپ نے کوئی پاکستانی فلم دیکھی میں آپ کو مو سے کیا لگ رہا ہوں یہ آپ پہلے کہہ چکے ہیں مجھ سے یہ میں نے جب آپ نے پوچھا تھا تاج مہل دیکھی تب میں نے کہا اب آپ نے جو یہ اس وقت یہ جو آپ نے مجھے منترم دیا ہے میں نے اس پر پوچھا کہ میں آپ کو مو سے کیا لگ رہا ہوں چلیں آخری سوال آپ کو ہمارا خلوص کیسے لگا پاکستانیوں کا خلوص کیسے لگا آپ کے پاس خلوص ہے دکھانے کے لیے وہ آپ نے دکھا دیا ابھی مجھے یہاں سے ایک اور چینل پہ جانا ہے آپ یوں کریں آپ ضرور جائیں مگر اب ہم آپس کی ذرزاتی باتیں کر رہے ہیں تو ان دونوں کو بھیج دیں نہیں نہیں مہا اسے نہیں یہ تو انیائے ہوگا اس پروگرام کے ساتھ ہمیں تاج محل پہ بات کرنے کے لیے ایک وشیش چینل پہ جانا ہے وہاں جا کے یہ پوری پرفارمنس کریں گی پروگرام کے ایند تک چلے بہت بہت شکریہ انترویو ختم ہوا بہت شکریہ کجراری کجراری تیرے کاری کاری نینہ کجراری کجراری تیرے کاری کاری نینہ کجرارے کجرارے تیرے کارے کارے نینا یہ ہمارے ملوان تھے جو بھارہ سے تشریف لائے ہیں میں اور کیا کہہ سکتا ہوں تعلقات اگر اچھے بھی ہونے والے تھے تو اب مجھے پتا دیں کجرارے 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 کتا دوں